پچھلے انچالیس سالوں سے بھوپال کے گیس پیڈ اتنی آئے کے لیے بھٹک رہے ہیں لیکن اب تک ان کے ساتھ پوری طرح انصاف نہیں ہوا ہے تمام اپنوں کو اس ترازدی میں کھو چکے لوگوں کے چہرے پر اس آس میں جھریاں پڑ گئیں کہ کبھی تو انہیں نیائے ملے گا بھوپال گیس ترازدی میں اپنے بیٹے اور پتی کو کھونے والی مہلہ کی اب سب ہی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں پچھلے انچالیس سالوں سے اس کے حصے میں صرف آنسو آئے ہیں وہ کہتی ہے میں انصاف کے لیے آج بھی بھٹک رہی ہوں لیکن کوئی بھی سرکار مجھے انصاف نہیں دلا پا رہی ہے انچالیس سالوں سے گیس پیڈ ات اور ان کے سنگٹھن دھرنے پردرشن کے مادیم سے سرکار سے انصاف مانگ رہے ہیں لیکن کوئی بھی سرکار انصاف نہیں دلا پا رہی ہے دو اور تین دسمبر کی رات ایک ایسا منظر بھوپال کے لوگوں نے دیکھا جہاں ایک ساتھ لاکھوں لوگ کال کے گال میں سما گئے گیس پیڈ ات سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے یہ گیس نکلی تھی وہاں پر پانی دوشت ہو چکا تھا جسے پینے سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور تل تل کر جینا اور ایسے ہی مرنا ان کی مجبوری ہے میں یونین کاروائٹ کے سامنے زیریلی فیپٹیر کے سامنے میرا گھر ہے جب گیس نکلی تو اسی رات کو تو اسی نسمبر کی رات کا میرا بیٹا چیز آر کری ہے موژ ہو گی پیسے سب کچھ نہیں ہو تھا سب ہمیں کروڑا روپے پی دے رنگے تو ہمارے لڑکے کی کمی میں سوی کی آج ہمارے سوتے ہیں ہمارے ہمارے بیٹے ہیں اور ہمارے مینہیں ہی کام کرتے تھے جب میری چاہدئے گیس کانٹ کے 8 سال پہلے شاہدئی ساتھ سال کی بچھی تھی چھے سال کا امرہ بیٹھ تھے تین بچھے تھے باہیس تہویں سال کی بیٹھ تھی چورہ سی میں میری راجب گاندھی آئے میں نے اس سے بھی یہ کہا سامنے فلکل یونین کاروات کے میں نے کہا راجب جی آپ نے ایسا دیجریلی فیکٹری کا سارٹی پکٹ دیا میرا چھے سال کا پچھا ختم ہوئے میری ساز کی بھی بوت ہو گئی تو یہ کہنے لگے کہ میں آگے جاتا ہوں اب ہمیں جائے جائے لیتا ہوں میں نے کہا آپ ہماری بھی تو سنیا آپ انہوں نے سنا ہینڈ لائن میں بھی دیا تھا اس وقت میرا نام لیکن میری یلتھ میرا حالت میرا سوا جنرہ صحیح تا گیس لگی تھی اس کے بعد میں ہی لاج کرا تی رہی کرا تی رہی آج میں لگا تا اور بیمار رہی تھی میں نے جہاں درد اٹھتا ہے فیڈ میں درد دیتا ہے میں اکیلی گئی تھی میری بیٹی تھی میں نے ان کے شاہر دی کر دی آج میرے دیر سے پوچھو پس میں اپنے سندگی کے دن پیسے کارتی ہوگے سرکر اپنے ہمارے ساتھ کیا کرو ہمارا بھوپال کے اس پر میرا حدوک سنگٹن نے شنگز کر کے لیا ہے ہم نے رہائی لڑکے لیا تیران میں میں پیسے ملے چوراسی میں گیس نکلی آپ یہ دیکھئے ہم یہ چاہتے ہیں ان صاحب چاہتے ہیں ہم گیس پڑھتوں کے لیے پانچ گونے موجے کی آجی کا جو بھوپال گیس پڑھت میرا حدوک سنگٹن نے لگائی ہے اس پہ جلدی سے جلدی سنوائی ہونا چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں جو چھے ہاسپرل گیس پڑھ کے بچے اس میں گیس کان کا پیسہ تو لگا دیا گیا لیکن گیس پڑھتوں کو جیسا لاپ ہونا چاہیے ملتا ہے لاپ لیکن جس طرح ملتنا چاہیے ہماری یہی مانگیں کہ کب تک ہم لوگ اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے اور کب انصاف ملے گا دیکھیں سرکارے تو آئیں اور گئیں ہیں لیکن کبھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جل سے جل اس چیز کا فیصلہ کرو کیونکہ یہ بزرگ جو ہیں دیکھیں آپ یہ مطلب ایسا کوئی سی پیشی نہیں جاتی ہے جس میں یہ لوگ جاتے نہیں ہوں ان کو ایک آس ہے کہ گیس پڑھتوں کو کس طرح سے انصاف مل سکے ہماری ہمیشہ سے بھی مانگیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پوری کری جائے میرے ہزبین کی ڈیٹ چار دسمبر ہوئی تھی میرے پانچ بچے ہیں چار لڑکی اور ایک لڑکا کافی شنگرسو کرتے ہوئے آس تک چلے آ رہا ہیں گیس پڑھت مہلا تو اس گھنڈن کے اندر شرکار نے تو کچھ دیا نہیں جب جب انہوں نے ہم لوگوں نے جو لڑائی لڑی ہے جب باہران نے شاہ ورخان نے حمیدہ بھی نے تو لڑائی کے ذریعے ہی جو کچھ بھی معاوضہ تھوڑا بہت جو کچھ بھی دیا ہے لڑائی کے ذریعے دیا ہے تو یہ سرکار اپنی مرجی سے کیوں معاوضہ سرکار کیوں نہیں باڑھ دیتی گیس پڑھتوں کو جو آس تک کہ گیس پڑھتی زندگی کے اندر نہ جینے میں نہ برنے میں اور آج بھی آس لگائے ہوئے بیٹھیں بچارے غریب لوگ کہ کچھ تھوڑا ہمیں ملے گا تھوڑا ہمیں ملے گا کب تک یہ رہی چلتی رہ گی اور کب تک یہ جنگ چلتی رہ گی اور ہم نے بھی قسم کھا رہا کی کہ جب تک کہ معاوضہ نہیں مل جاتا ایک ایک گیس پڑھتوں کا آنسو نہیں پچھ جاتا ہم سرکار کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار سنیں اور جلدی جلدی اس معاوضے کا جلدی جلدی بٹوارہ کرے اور جو صحیح طریقے سے جو علاج ہے وہ چلتا رہے آج بھی لوگ کینسر کی بیماری میں جگہ جگہ ہر طرح کی بیماری ملجم ہے کب تک جلستے سلستے رہیں گے ہماری یہی مانگئے سرکار سے کہ جو بھی گیس پڑھتوں کا پیسہ رکھا ہے وہ جلدی سے جلدی بات کر فائنل کریں یہی امید رکھتے ہم سرکار سے اور میں بھوپال گیس پڑھت مجلو دکھ سنچن ایم بھوپال پرسکشن سنسا دوارہ گیس گھوم اور میں صرف اس معاملے کو لے کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پور ہمارے جبار ساتھ جو ہمارے بڑے نیچہ سے ہمارے بھائی بھی سے ان کے دوارہ پانچ گنے مواب سے کی جو یاچی کا سبجہ ستمبر 2004 کو اس آریا پر سکرین کو اٹھنے گڑائی گئی چوڑیا پہندر فرور ہی ماماشی کو چار سو سکتر ملین ڈالر جو سمجھوکا ہوا تھا ایک لاکھ دوالہ گھائیل تسا تھین ہزار میٹھو ڈیس ہوئی مانکہ کیا رہا تھا جس کا پہنیات کیا ہوا وہ راشی سرکار نے پانچ لاکھ بہتہ سرکار نے پانچ لاکھ بہتہ ہے جبکہ اس راشی کو سمجھوکا ہے کہ سمیدی ہوئی سمجھ میں پانچنے چاہیے وہ نہیں ہوا تو لوگوں کو معاظر کم پڑ گیا پھر سرکار نے بولا کہ ہم جو کم پڑے یہ راشی راش سرکار سرکار اور سرکار دونوں مل کے دیں گے اس کی بھرپائی کیوں نہیں کیسا ہوا آپ نے اور ویدیسوں سے جو پیسہ آیا گیس پڑے تو کہاں دیا جو ایمان ڈالی سے سرکار فیصلہ کر سکے تو اس کو انچالیس سال سرکار تو لگنا نہیں چاہیے تھے اس کو اسی دو تین دن کے اندر ہی یہ ساری چیزوں کو اور سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سزا اسی وقت دے دی نہیں چاہیے تھی یہاں سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا اس کو پھانس ہی لگا دینا چاہیے تھی یہی پہ کیونکہ پندر ہزار دو سو چوہتر لوگ ایک رات میں مر جاتے ہیں اس کے بعد ان آنکڑوں کو چھپا کر کے تین ہزار آنکڑے بتائے جاتے ہیں کہ تین ہزار موتے ہوئی ہیں اس کے زندہ تو یہ بڑی تکلیف والی اور ایک شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے آتے ہیں لوگ اور ہمارے لوگ کو مارتے ہیں اور ان کو ہم سویدائیں دے کر کے بھگا بھی دیتے ہیں دیکھئے اب میں سنگٹنوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں نے جو جببار بھائی سے وہ میری والدہ حمید ابی سے جسی کا تو ہمارا پریوار لوگوں کے لیے ہمیشہ ایمانداری سے لڑا ہے اور لڑتا رہے گا ہم نے کبھی بھی لاشوں کے سودے نہیں کیے اور نہ ہم بکے ہماری ممی کو بھی لوگوں نے دیکھا ہمارے ماما جی کو بھی دیکھا عبدالجببار صاحب کو کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی ہیں کاٹی ہیں اور کیسے اپنی سادران زندگی کو جیا ہے ہم لوگ کسی فائیو سٹار ہوتلوں میں نہیں رکھتے نہ ہی ہمارے کوئی بنگلے بنے ہوئے تو ہم تو ایک لوگوں کی خزمت کی ایک جنون ہے ہم میں لوگوں کو ہمیں ان کا انصاف دلانا ہم ان کے لیے لڑتے رہیں گے اور لڑتے آئے آج تک اور ابھی بھی ہم سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی